اسلام علیکم اسلام علیکم مرحبا مرحبا ماشاءاللہ آج کا پروگرام بھی بہت داست ہے اور اس میں جو ٹاپک ہے میوزک میوزک میں یہ ہے کہ جو آج کل ناتیں پڑھی جا رہی ہیں نات شریف پڑھی جاتی ہے اور اس میں بھی میوزک استعمال کیا جاتا ہے جدید میوزک استعمال کیا جاتا ہے کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے ہماری دینمائی فرمائیں جزاک اللہ خیران اسلام علیکم جی بہت سے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کا کہنا ہے کہ آج کل کے نات خان اب یہ تو کہیں نظر نہیں آیا کہ وہ میوزک میں بجاتے ہیں لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے فلمی میوزک یا گانوں کا جو ردم ہے بغیر بجائے ہوئے اس لے میں وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں یعنی ہم سننے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اس گانی کی دن ہے حالانکہ وہ زیادہ ہم اس دن میں ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ نات کے کلام سے محسوس ہوں اس کا تھوڑی سی تشریح کریں تو پھر ہم آگے کلیم صاحب پہ جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اور سوال آپ کے دونوں بہت اچھے ہیں پہلا سوال بہت امدہ ہے کہ بھی بہت سے نات خان جو نات جو علات موسیقی کی جو تال کے اوپر پڑھتے ہیں تو ایسا بظاہر سننے میں کبھی آئے نہیں لیکن اگر بالفرض وہ ہارمونیم پہ یا ڈھول ڈمکے پہ یا ڈرام پہ اس طرح کے جو وہ گٹار کے اوپر اگر کوئی نات پڑھتا ہے تو یقین ہے جو وہ بلکہ الٹا نات مقبول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے وہ بالکل ناجائزہ حرام ہے لیکن اگر دف کے اوپر دف کے اوپر اگر وہ نات پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے بلکل پڑھ سکتا ہے لیکن علات موسیقی پر اگر جو وہ نات شریف پڑھتا ہے یا خدا نخواس اور قرآن کریم یا اللہ کے اسمہ حسنہ کو اس انسٹرومنٹ کے مطابق اگر پڑھ رہا ہے تو بلکل قطعہ حرام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہ طایل خان صاحب نے کہا کہ بہت سے ناتیں اس ریدم کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کہ جو معروف گانے گائے گئے ہیں وہ گانے والوں کا ایک خاص قسم کا نظم ہوتا ہے جیسے وہ نات پڑھتا تو فوراں لوگوں دماؤں اس گانے کی طرف چل جاتا ہے اور یہ فلان گانے کی جو ہے وہ ٹون ہے جو یہ اس کے اوپر نات کے اوپر پڑھی گئی ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ نات شریف کی جو ٹون ہے وہ ایک خاص اپنی ایک خاص اس میں تقدس ایک خاص قسم کی سنجیدی اور مطانت وہ اگر کسی ایسے گانے کے ساتھ جو معروف بحثیت ہے گانا اور غنا کے اور ناجائز اور حرام انسٹرومنٹ کے اوپر گانا گایا گیا اور وہ لوگوں کی دماغوں کے اندر بج رہا ہے اور اسی ٹون کے اوپر کسی نے نات کو کنورڈ کر کے پڑھا تو وہ بھی خطہ جائز نہیں ہے حرام ہے لہٰذا نات کو نات ہی کے انداز میں کسی کے اندر خاص قسم کی سنجیدی مطانت ایک خاص درد اور خاص جائے اس کے اندر احترام ہو اس انداز سے اس کو پڑھا جائے تو پھر وہ ناشریف کا کلام پڑھنا بالکل درست ہے